اکثر ہم جو ہمارے سوٹ تیار کرواتے ہیں تو اس میں کئی بار کپڑا بچ جاتا ہے یا پھر ہم میٹر کا جو کپڑا لیتے ہیں اس سے بھی سوٹ تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی کئی بار ہمارے پاس کپڑے کی توڑے بچ جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سوٹ کے بچے ہوئے کپڑے سے کس طریقے سے ہم ایک بڑی سائز کی دبل ایکسل سائز کی کرتی تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے کہ میرے پاس یہ کپڑے کے پیسز بچے ہوئے ہیں تو یہ سفید کلر کا جو کپڑا ہے میرے پاس اس میں کچھ تین سے چار پیس میرے پاس ہیں تو یہ جو ہے یہ والا بڑا پیس ہے جو میرے پاس ہے یہ اور یہ تھوڑا سا ڈیزائن والا ہے لیکن کپڑا جو ہے یہ پتلا ہے تو اس کی کرتی یا شلوار ہم نہیں بنا سکتے ہیں تو اسے میں نے سوچا ہے کہ کچھ استر کے طور پر ہی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں کپڑا پتلا ہے تھوڑا سا ڈیزائن ہے اس کے اندر اور یہ کپڑا جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہے میرے پاس باقی کے جو جتنے بھی کپڑے ہیں وہ سارے چھوٹے ہیں تو اس میں جو مین جو سب سے خوبصورت یہ اچھا فیبریک ہے یہ نیٹ کا فیبریک ہے یہ جالی والی نیٹ ہے اسی کی جو ہے کرتی بنانی ہے اور اسی کا جو ہے فرنڈ بنے تو یہ نیٹ کا فیبریک میرے پاس ایک میٹر سے بھی کم ہے یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میرے پاس بچا ہوا کپڑا ہے تو وہ بھی اس میں جو ہے نیچے سے کروز ہے یہ یہ کہیں پر میں نے استعمال کیا تھا تو اس کا یہ بچا ہوا کپڑا ہے تو کپڑا بہت خوبصورت ہے یہ چمک والی نیٹ ہے اس کے اندر شائن ہے جسے کہ اگر ہم اس کا فرنڈ بناتے ہیں تو بہت یہ خوبصورت دکھائی دے گا تو یہ کروز کپڑا ہے میرے پاس کناریوں سے تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی کس طریقے سے استعمال کر کے اس کی کٹی بناتے ہیں اور جو میرے پاس بڑا والا کپڑا تھا جو تھوڑا سا پتلا تھا اسے اس میں استر کے طور پر میں استعمال کر لوں گی اب اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے لئے بھی ہمیں کپڑا دیکھنا ہے کیونکہ فرنڈ سائیڈ تو تیار ہو چکی ہے تو این ہی میں سے کچھ ہم استعمال کر کے اس کی بیک سائیڈ بنا لیں گے باقی بچے ہوئے کپڑے سے ہم اس کے سلیوز بنا لیں گے اور اسی کے ساتھ میرے پاس تھوڑی سی لیز بھی ہے وائٹ کلر میں اور اسی کے ساتھ جو ہے سلور کلر میں تو دیکھنا یہ ہے کہ وائٹ کلر اور سلور کلر میں سے اس میں سے جو بھی لیز ہمارے پاس اس کے ساتھ مینچ ہو جائے گی کپڑے کے ساتھ میں وہ لگا دوں گی اسی کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو نیٹ ہے یہ میرے پاس یہ ایک میٹر سے بھی کم ہے تو ظاہر ہے اس کی لمبائی نہیں بنے گی تو مجھے کرتی کم سے کم چالیس انچ لمبی چاہیے تو اس کی لمبائی کے لیے بھی ہمیں کپڑے کی ضرورت ہوگی یا کچھ ڈیزائن کر لیں گے اسی کے ساتھ چوڑائی میں تو یہ بن جائے گی جو کہ میں ڈبل ایکسل سائز کی کرتی بناوں گی اور یہ ساری ہی چیزیں میرے پاس گھر میں رکھی ہوئی ہیں کسی نہ کسی جگہ سے بچی ہوئی چیزیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ لیس ہے یہ جو سلور کلر کی لیس ہے یہ میں نے دس روپے پر میٹر لی تھی اور یہ تین سے چار میٹر لیس میرے پاس ہے تو یہ آسانی سے مل جاتی ہے ہمیں اسی کے ساتھ جو ہے پندرہ سے بیس روپے میٹر میں جو کوریشا کی کورٹن والی لیس ہے وہ بھی ہمیں مل جاتی ہے تو میرے پاس ہے ایک میٹر سے بھی کم نیٹ کا فیبری اور یہ ایک میٹر کے قریب سلک کا فیبری اور اسی کے ساتھ میرے پاس ہے کچھ چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے پیسے اور ایک پتلا والا جو ہے وائٹ کلر کا میرے پاس کپڑا ہے اب اسے استعمال کر کے ہم اس کی کرتی تیار کرنی ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ ساری چیزوں کو لگا کر ہم کس طریقے سے اس کی کرتی تیار ہوتی ہے تو تیار ہو جانے کے بعد ہماری کرتی اس طریقے سے دکھائی دے گی تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا جو مین فیبریک ہے وہ نیٹ کا ہے جس سے میں نے فرنٹ تیار کیا ہے اسی میں پتلا والا کپڑا اسطر کے طور پر لگایا ہے گلے پر جو ہے یہ سلور کلر کی لیس لگا دی ہے جس سے کہ اس کی گلے کی ڈیزائن بن گئی اب آستین جو تھے اس میں کپڑا میرے پاس جو نیٹ کا کروس کپڑا تھا اسے استعمال کیا ہے ساتھی میں جو چوڑی والی کریشا کی لیس تھی وہ لگائی ہے اور نیچے بھی جالی کی جو بج گئی تھی پٹیاں تھوڑے تھوڑے سے تکڑے میں نے نیٹ کے وہ جوڑ دی ہیں جس سے کہ تری فورت آستین میرے آسانی سے بن گیا ہے اس میں بھی میں نے استر لگایا ہے ساتھی میں نیچے گھیرے پر جو ہے یہ میں نے دونوں ہی ترقی کی لیس لگا دی ہے اس میں بڑی والی بھی اور چھوٹی والی بھی جس سے کہ تین سے چار انچ کی جو ہے ہماری اس کی کرتی کی لمبائی بڑھ گئی ہے اور جو مجھے چالیس انچ کی کرتی چاہیے تھی وہ بھی صحیح طریقے سے بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی بیک سائیڈ تو بیک سائیڈ جو میرے پاس ایک میٹر کا سلک کا کپڑا تھا اس کی میں نے یہ بیک سائیڈ تیار کی ہے ساتھ میں اس میں بھی استر لگایا ہے تاکہ تھوڑی سی کرتی کی ہماری فینیشنگ اچھی آ جائے اور واقعی میں یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت کرتی لگ رہی تھی تو اس طریقے کی کرتیوں کو ہم سلکی یا سیٹین کی سادھی شلوار کے ساتھ یا پھر چوڑی دار شلوار کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں تو یہ تو میرے پاس جتنے بھی کپڑے تھے گھر میں الگ الگ طریقے کے رکھا ہوا فیبرک تھا جس کی میں نے کرتی بنائی ہے تو جو لوگ گھر میں اپنے کپڑے بنا لیتے ہیں سلائی کرتے ہیں انہیں تو یہ ساری چیزیں بتا ہوں گی وہ تیار کر سکتے ہیں اپنے کپڑے لیکن اگر ہم تیلر کے پاس اپنے کپڑے دیتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ان کے پاس سے ہمیں بچا ہوا کپڑا مل جائے تو اگر بچا ہوا کپڑا مل جاتا ہے تو ہم اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کا تیار ضرور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی پلیس ضرور سبسکرائب کریں